سوچو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا سوا بتا دیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا حضور کوئی اگر اپنے ماباپ کو سو بار دیکھ لے ماباپ تو گھر میں ہے نا بار بار دیکھ سکتا ہے نبی پاک نے کیا فرمایا اللہ اکبر و اطیب اللہ بہت بڑا اور پاک ہے اگر کوئی سو بار بھی دیکھے اللہ سو حج کا سواب اطا فرماتا ماباپ کو اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا محبت سے دیکھنے پر حج کا سواب ہے تو پیر دبانے کا سواب کتنا ہوگا کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے سواب کتنا ہوگا کبھی سوچا آپ نے اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں حدیث پاک کا مضمون ہے میرے آقا فرماتے ماباپ ہی تیری جنت ہے ماباپ ہی تیری دوزخ ہے it means ماباپ کی خدمت کر لینا ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماباپ ناراض ہے نا تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے جہنم ٹھکانا بن جائے گی please سمجھو بات ناراض ہوگا اور ماباپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماباپ کا عدب اور خدمت کرتا ہے اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے یہ بقافات عمل ہے کتاب میں بتا کیا لکھا ہے باپ کا عدب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے نہیں ابو نہیں ہے میرے بس ٹائم نہیں ہے تھوڑے پیسے دے دے یہ تو میرے ہیں آپ نے کیا کمایا تھا میرے ہیں کیا ماباپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں کبھی زندگی میں یہ مت کہنا ہم جو کچھ ہیں وہ ماباپ کی وجہ سے ہیں یقین مانے بہت خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کو ماباپ نے خدمت کا موقع دیا ہو بہت سارے ماباپ تو وہ ہیں جو بڑاپے تک پہنچنے سے پہلے معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں موقع ہی نہیں دیا اگر آج تمہارے ماباپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماباپ پہ خرچ ہو جائے آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے باپی نے تو کپڑے پہنائیتے تھا نوالے کھلائے تھے لباس پہنایا تھا انگلی پکڑ کر چلایا تھا کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں ارے وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرہ ہے اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے تھوڑے عزت مل گئی تھوڑا مقام مل گیا تو ماباپ کو کہتو یہ میرا ہے کبھی نہ کرنا یہ ہے موڑے ماباپ کو ایک یقین دلا دو وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا ایک ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہونا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے ہوں اور میرے پاس جو کچھ ہے میری ماں میرے والد یہ سب آپ کا ہے یقین کرو یہ جو آنر ہے نا یہ جو احزاز ہے یہ جو فخر ہے گراپے میں نے یہ تو دے دو اور اگر ماباپ داراز ہے نا پلیز دنیا میں منالو چلے گئے تو کیسے مناؤگے پھر یاد آئیں گے پھر خدمت بھی یاد آئے گی اور جن کے ماباپ چلے گئے ہیں وہ خوب دعائیں کریں عیسالِ ثواب کریں ان کے لئے صدقہ و خیرات کریں میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماباپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیئے نا اللہ نے جس کو نوازہ ہے نا وہ اپنے ماباپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے وہ کیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے تو اللہ نے نوازہ ہے نا بے شک چھوٹی سی کہیں غریب بلا کے نہیں بنا لو اپنے ماباپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں ہم روز ان کے لئے صالح ثواب نہیں کر سکیں گے کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا مگر مسجد بن گئی نا ازانے ہوتی رہیں گی ستھدے ہوتے رہیں گے قیامت تک یہ دیکیاں چلتی رہیں گی اور میری ماں کو اور میرے والد کو کبر میں صواب ملتا رہے گا اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماباپ کے لئے مسجد بنائے تو ماباپ ہی کوئی جنت میں گھر ملے گا وہ رب کریم بہت بڑا ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا تو یہ ماباپ کے لئے فکر کیا